اوڈ رائیڈ میرے پیارے دوستوں میں ہوں ہارس سلطان ایک پاکستانی ملحی جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی پنجابی بولتے اور سمجھتے ہیں ان سب کے ساتھ میری نیک خواہشات ہیومن بینگ جی ہیومن بینگ کیا کہنا چاہیں گے آج اوکے میں سکرین شیئر کروں آپ کے ساتھ جی ضرور 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 ساکھا ٹھکا ٹھک آچھا بھی آنے چاہیے اس کو آچھا یہ کیا ہے ہاں میں سٹارٹ ہوتا ہوں یہ تو لڑکا وہ نہیں ہے یہ تو لڑکا وہ نہیں ہوں جو کہتا ہے ہوں تو میں نہیں سچ بولتا ہوں جھوٹ کی مجھے عادت نہیں ہے کچھ اس طرح کی بات یاس 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 عظیم الرحمان عثمانی ہے یہ ان کا پوٹا یا رشدار ہے جس نے جس نے کاجی آزم کی نماز زنازہ پڑھائی تھی ان کا ہی رشتہ دار ہے کیا زبردست کیا زبردست اچیومنٹ ہے نہیں ہم نے بندہ پوچھے آپ نے زندگی میں کیا کیا میرے دادا نے کاجی آزم کی نماز زنازہ پڑھائی تھی اچھا میں نا آج کی پریزنٹیشن ہاری جی بہت امپورٹنٹ ہے بہت لوگوں کی لئے آج کی پریزنٹیشن حضرت محمد کے بارے میں ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ہے اور اس سے پہلے میں نے یہ آپ کو چیز دکھانی تھی اس نے کچھ عرصے پہلے ان صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ہم کیوں نہیں ڈیبیٹ کرتے ایتھیس سے کیونکہ وہ مشہور ہو جائیں گے تو اب میں یہ کامنٹس پڑھتا ہوں اب میں یہ آپ کی تسکیری بھی اس نے دکھائی تھی غالب کمال کی بھی ہاں میں دیکھ رہا ہوں یہ میری غالب اور گوندل کی لگی بھی اگھوٹو ہاں ہاں اس نے اب دیکھیں میں پڑھتا ہوں لکھا ہوا کیا ہے جو کامنٹس کی نا میں نے سکرین شوٹ لگیا یہ صاحب نے لکھا سر حارس ایک مومن نے لکھا سر حارس جیسے لوگ ماظو مسلمانوں کو گھمرا کر رہے ہیں لیکن شکر اللہ کا آپ کے چینل مجھے مل گیا تو نیچے صاحب نے لکھا لیکن یہاں ٹویسٹ ہوتا ہے اور دیکھیں ہوتا کیا ہے نیچے ایک مومنہ نام ہے اس بندی نے لکھا ہمیں گمرا حارس نہیں قرآن نے کیا ہے اگر قرآن میں یہ سب آیات اور بلشٹ نہ ہوتا تو ہم کبھی گمرا بھی نہ ہوتے لوگ یہ کیسٹو ہو رہے ہیں یہ میں نے واضح رینڈم بندی ہے یہ مجھے نہیں پتا کون ہے یہ میرا خیال یہ وہی مومنہ ہے جو ہمارے در بھی آتی ہوتی ہیں میرا خیال سے ہے ہاں پوسیبل ہے یہ پریزنٹیشن جو ہے نا یہ ان کے نام مومنہ کے نام کرتے ہیں ہم کہ جو مومنہ نے کہا ہے نا کہ ہمیں گمرا حارس یا غالب سپاکٹ نہیں کرتے بلکہ یہ ان کی قرآنی آیات اور احادیث ہیں احادیث ہیں یہ کرتی ہیں تو آج اللہ تعالیٰ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ یار آپ لوگ میری آیات کی تم لوگ بات کرتے ہو لیکن حضرت محمد کی تو بات ہی نہیں کرتے ہو جنگوں میرے آخری لبی سے اچھا وہ حضرت محمد کو میرے خال وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہو گیا یار یہ تو میں نے یار وقت اللہ اللہ کر دیا میرا تو میں بھی جگہ کرو نا اس کو نارسسزم نہیں کہتے تو اور کسے کہتے ہیں کہ اگر فرسکر نے بات ہو رہی ہو بات ہو رہی ہو جی ایتھیسٹوں میں فرسکر نے بات ہو رہی ہو ریچرڈ آکنس کی کرسٹوپر ہیچنس کی سیم ہیرس کی پھر دوسرے نمبر پر بات ہو رہی ہو پوسٹیٹ پروفٹ کی عبداللہ گوندل کی عبداللہ سمیر کی میں بھی جگہ کرو نا اچھا آگے دی اللہ تعالی خواب میں ہے تین بچے میں مجھے نہیں پتا ہے میں ٹر سے اٹھایا پشاپ کی ایسے اٹھا مجھے فور نہ آیا حضرت محمد کے بارے میں بات کرنی چاہیے اچھا حارج جی یہ پریزنٹیشن جو ہے نا یعنی ہم جب بچپن ہم پیدا ہوئے نا تو ہمیں یہ بتائے گیا کہ رحمت العالمین تھے حضرت محمد اور ہم اس کو مانتے رہے ہیں اچھا یہ ایک پرابلم ہے ایک پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ جو نا بڑا ویپ پائنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ حضرت محمد کچھ برا بول جو تو میں نے اس میں برا نہیں بولا ہے میں نے اس پریزنٹیشن نے بلکل برا نہیں بولا بلکہ سوالات پوچھے ہیں مسلمانوں سے پہلے شروع کریں اچھا پہلا سوال کیا حضرت محمد بہت شرم و حیاء والے تھے تو مسلمان بولے گا ہاں جڑے وہ بڑے شرم و حیاء والے تھے آئیے حضرت محمد کتنے شرم و حیاء والے تھے اس کی حدیث ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر تھرٹی تھری ٹھوینی ٹو سنن اپنے نسائی کی ترجمہ پڑھوں میں سر جی سار ضرور اچھا سوال اور اب اس کا جواب حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت سہلا بنت سوہل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں خاتون آئیں وہ کہنے لگیں میں سالم کے اپنے پاس آنے جانے کی وجہ سے میرے شوہر کے چہرے پہ کراہت محسوس ہوتی ہے آپ نے فرمایا یعنی نبی نے فرمایا اسے دودھ پلا دیں تو وہ عورت کہنے لگی اسے کیسے دودھ پلاوں وہ تو پورا آدمی ہے آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نہیں جانتا کہ وہ پورا آدمی ہے پھر وہ بات جائیں اور پھر وہ بات جائیں اور کہنے لگی قسم ذات کی جس نے آپ کو برحق نبی بنایا میں نے اس کے بعد محسوس نہیں کی یعنی انہوں نے دودھ پلا دیا کتنے شرم ہوئے والے تھے نبی یار طریقہ کیسے آریزی ہے کہ کسی اس کے اوپر دیکھیں یہ تو خیر ایک فضول سی وزاری بات ایک فضول سی چیز ہے کہ بھائی کیا دودھ کیا دودھ پلا کے اگر فرس کرنا کوئی گندہ ہو کسی گندی نیت ہو تو یہاں پہ جو مومنینز جو ہیں کتنے اپنی بھانجے بھانجیاں اور یہ اس طرح کے کام پاکستان میں ہوتے ہیں تو اگر آپ نے فرض کہنے کوئی لے پال لیا یا کسی غیر آدمی کو آپ نے اس کو دودھ کپ میں بھی ڈال کے پلا دیا تو اس کے اندر جو گندے گندے خیالات آ رہے ہوتے ہیں جو بھابیوں کے ساتھ ان کے چکر چل رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ جب ان کے ساتھ پر کوئی ایک جن سوار ہوا ہوتا تو وہ یہ دودھ پلانے سے ہو جائے گا تو یہ دودھ پلانے کے تو حرکت ہی بڑی بھونگی اور احمقانہ حرکت ہے لیکن اس کے اوپر جو ایک اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ حضرت محمد آگے سے مسکرا دی ہے ایک میں یہ اور ایک میں اور بہت سارے مسلمان تعویل یہ بانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہ آپ سیدھا اس کا مو اس کی عورت کی چھاتی پر لگا آ دیں وہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کپ میں ڈال کے پلائیں ضروری نہیں کہ اس عورت کو دودھ آ رہا ہو اگر وہ واقعی اگر اس کے بچے نہیں ہوئے یا اگر اس کے بچے ہو گئے وہ دس پندرہ سال کے ہو گئے یا تین سال کے بھی ہو گئے ہیں تو اس کو دودھ کہاں آئے گا یا ایک جملے سے میں آگے سلائٹ پر جاتا ہوں ہاری جی بہت ہی غلیز حرکت ہے اور مسلمان عورتوں کیسے یار اپنا کوئی غیر مٹ کو دودھ پلا سکتا ہے it's unacceptable واقعی فرض کہنے آپ نے ہم سایا پالا یا تو بھی دوسن گندین حضرت سے بچے اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ غلام کو بھی دودھ پلائیں گے نہیں وہ حضرت عائشہ کی ہی حدیث ہے حضرت عائشہ کے بارے نہیں حضرت فاطمہ کے بارے میں کہ رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنے مہرم اور غلاموں کے آگے تمہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا غلام کو بھی دودھ پلائیں گے جو جو عورتیں کہتی ہیں شرم ہویا والے تھے کیا عورتیں اس حدیث پر عوال آج کر سکتی ہیں impossible impossible اچھا دبے میں بند کر کے چائے بنا کے یلو نیڈوں کا دور لے لوں اچھا اس کے ساتھ میں آیت کچھ نہیں پڑھوں گا ساتھ میں نے آیت اٹیچ کر دی جو بولیں گے نا حدیث نہیں ہم تو قرآن مانتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ توفہ ہے سورہ العذاب کا ورس نمبر 50 جس میں کہا تھا خاص سنائیت تھی کہ حضور اکرم لونڈیوں سے بھی نیچ سلائٹ پڑھ نہیں آپ یہ اس کا ترجمہ پڑھ دے بڑا بڑھ میں پڑھ دیتا ہوں اب اچھا جو جو لوگ قرآن سوتے ہیں ان کے لئے آج توفہ لائے ہیں اے غیب ترجمہ اے غیب بتانے والے نبی ہم نے تمہارے لئے حلال فرمائی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو اور تمہارے ہاتھ کا مال لونڈیاں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی جو تمہیں غنیمت میں دی تو آپ یہ بتائیں ہاری زی کیا ہو رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا کہ لونڈیوں کے ساتھ بھی مال یا غنیمت کا وڈی غلط ہے تو میں نے یہ اٹیج کر دی کہ حضور کتے شرمو آیا والے تھے یہ میں نے اس کو سپلیمنٹری ڈال دی ہے قرآن کی نہیں دیکھیں یہ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی عورت آج کل کے زمانے میں آپ اس کو یہ لونڈی کا концепٹ مردوں کو بڑی بلسن ہوتی ہے مرد بچارے بڑے شمندہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں انہیں لونڈیا نہیں ہیں پھر ان کو دکھایا جاتا ہے وہ بڑا مشہور ہے وہ اس ویڈیو کے میں ایک حال دو لاکھ ویوز ہو گئے ہیں مباشر لکمان والی کے جس میں مباشر لکمان کو پہلی دفعہ پتا چلا تو وہ بڑا حیران تھا اس نے ٹی وی پہ مولویل آگا بٹھائے اس نے کہا کہ اگر میں اس کا مطلب اگر پاکستان حملہ کر دے انڈیا پہ تو اشوریہ رائے کو اپنی لونڈی بنا سکتا ہے اس نے کہا نہیں آپ بہنی بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ انٹرنیشنل یو این او کا لاؤ ہے لیکن اس کا اللہ کی کتاب سے اللہ کی قانون کے محساب سے کر سکتے ہیں تو یہ کتنی یہ جیپ بات ہے تو اس کو بڑی مباشر لکمان مجھے لگتا ہے بڑی حیرتیوی تھی تو وہ مجھے بھی پتا تھا بہت پہلے بات ہے جب ہم اسلام جب مینایج بھی چھوڑا تھا تب بھی مجھے بڑا نہیں پتا تھا ان باتوں کا ہم جب مسلمان ہوتے تھے ہمیں یہ باتیں نہیں پتہ ہی جاتی آگے چلو اچھا اس میں ایک جملہ میں ایڈ کر دیتا ہوں ایک پولیجز بتا ہی سائد پہ کیا بولا تھا کہہ رہا تھا مسلم سکولر کہہ رہا ہے یار وہ نبی نے اس لیے ان کو خاص انایج دی گئی یہ لانڈیوں کے لیے یار شرم ہی نیاد کی اب اگلا سوال ہم مومن سے اس وقت سوال جواب ہو رہا ہے کیا حضرت محمد نے جنگ کے علاوہ کسی قتل کروایا نہیں حضرت محمد تو کچھرے والے عورت سے ملنے جاتے تھے اپنے کپڑے روز گندے کرتے تھے آلکہ رستہ چینج کرتے تھے تو اچھا مومن سمجھتے ہیں جنگ کے علاوہ حضرت محمد نے قتل نہیں کروایا آئیے یہ سبوت دیکھتے ہیں یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر دو سو چیاسی اس کو میں پڑھ دیتا ہوں انگلیش میں لیکن میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں ایک جاسوس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ جاسوس ان کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا محمد کے اور پھر بات چیئر شروع کر دی تو محمد نے اور وہ پھر چلا گیا جاسوس جو تھا بخول ان کے تو حضرت محمد نے کہا اپنے ساتھیوں سے اس کا پیچھا کرو اور قتل کر دو رحمت اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بیچارے بندے کے پیچھے جاؤ اور سو قتل کر دو اور پھر صحابی کہتے ہیں ہاں میں نے ان کا قتل کر دیا اب ٹویسٹ سنے کیا ہے ہاری جیس ٹویسٹ سنے مسلمان دو پھر پروفٹ نے آزرس سلم نے اس کی بلانگنگز اس کی تمام سمان مجھے دے دیا اور جو جنگ کی بھوٹی آئی تھی نا وہ بھی مجھے دے دی یہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یار یہ کیا ہے یہ سوچو بھائی سوچو ایمان سے ہٹ کے سوچو نہیں تو مومن کہیں گے دیکھیں وہ جاسوس تھا نا ہاں بلکل قتل تو کروایا نا بات تو یہی آ جاتی ہے نا کہ قتل کروایا وہ مارک نہیں کرتے تھے مارک نہیں کرتے تھے حضرت محمد نہیں لیکن وہ کہتے ہیں جاسوس آنا بھئی آپ بھی جاسوس کو مار دیں گے مزے کی بات یہ ہے کہ یورپین کنٹریز میں یہی میں کہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے کے قوانین جو ہیں ہم نے اسلام کے قوانین سے جو قائنوات کا سب سے زبردست اتنی بڑی چیز ہے اس کے قوانین لگتا ہے ساتھویں صدی کے قوانون تھے اور انسان آپ ساتھویں صدی کے بندے کو کہیں کہ نہیں بھی جاسوس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کو پانچ سال قید کرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے تو وہ ساتھویں صدی کا انسان کہے کہ پاگل ہو گئے تو ساتھویں صدی تو اسی لیے جو قوانین اور محمد صاحب کی جو حرکتیں ہیں وہ ساتھویں صدی کے لگتی ہیں کیونکہ ہم نے آج کے زمانے میں ایسی دنیا بنا دی ہے کہ ہم غلام نہیں رکھتے لونڈیا نہیں رکھتے ہم جاسوسوں کے قتل نہیں کرتے جاسوسوں کو سزا بھی مل جاتی ہے اگر اس پہ ایس پین آج پہ تو ان کو عمر کے کچھ عرصہ سزا دیتی ملتی ہے پانچ دس سال بغیرہ پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا اور موسلیوں کو اب تو وہ بھی نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے پر ڈپلومیٹک کمیونٹی ہوتی ہے ہاں دیکھیں یہ حدیث اٹیس کرنے کا میرا ایک پرپست ہے کہ حضور رحم کرنے والے نئی شخص تھے رحم نہیں کرتے تھے وہ مروا دیتے تھے یہ پوائنٹ ہے اچھا اب اگلا سوال مومنوں سے سوال جواب ہو رہا ہے بھائی ورنہ وہ نراض ہو جاتے ہیں کہ ان کو ڈائریکٹ بات بتا دوں سوال کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جلانے کا بولا ہے لوگوں کو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں بشیر وزر کا شیر ہے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں تو آئیے کیا رحمت اللہ علمی نے لوگ کے گھر جلانے کا بولا آئیے صحیح بوکاری حدیث نمبر چو بیس بیس میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں حضرت ابو حرائرہ دوہ دار چار سو بیس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہ دار چار سو بیس حضرت ابو حرائرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ نماز کھڑی کر دینے کا حکم دوں جب کھڑی کر دی جائے تو خود ان لوگوں کی طرف نکلوں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے پھر ان کے میں گھروں کو جلا دوں بچپر میں جب میں نے سنی میں سمجھ نہیں آتی یہ بات اب آتی ہے سمجھ یعنی گھر چلانے کا رحمت العالمین بولتے ہیں بھائی جو نماز نہ پڑھنے آئے اٹسٹریٹ کیا آئے گی ٹیررزم لیکن یہ دیکھیں انہوں نے ایسا کیا تو نہیں یہ خیر میرا خیال سے مجھے پتا ہے اس حدیث کا لیکن میرا خیال سے یہ اس کو اتنا حضرت محمد پر نکلنا چاہیے اس پر بومنین مجھے پتا ہے کیا کہیں گے وہ یہی کہیں گے دیکھیں جلایا تو نہیں یہ تو وہ اپنی ایک ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار جیسا ہم کہتے ہیں کہ یار میرے بس میں ہونا تو میں اس کو اس کی کتے علی کر دوں یا اس کا اس کو ملک بدر کر دوں اس نے جو حرکت کی ہے they wouldn't do it but چلیں right ٹھیک ہے اب لاشت ہے یہ سوال کیا حضرت محمد نے مظلوم عورت کے ساتھ انصاف کیا اب ہم یہ سنتے ہیں کہ آزر صلی اللہ تو وہی بڑیز میں وہ ناتے بنیوئے ہیں مظلوم عورتوں کا ساتھ دیتے تھے تو یہ ہے میں حدیث لائے ہوں سنن اپنے دعوت کی حدیث نمبر 4348 4348 حدیث ہے میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ مظلوم عورتوں کے ساتھ کیا ساتھ دیتے تھے سوال جواب حضرت ابنے عباس سے روایت ہے کہ ایک نابینا باندی تھی امہ وز باندی تھی نہیں لونڈی تھی ایک نابینا کے پاس جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گالیاں دیتی اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی تھی یہ نابینا اس کو روکتا تھا مگر وہ نہ رکتی تھی یہ اسے ڈاٹتا تھا مگر وہ نہیں مانتی تھی راوی کہتا ہے کہ جب ایک رات پہ نبی کریم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی تو اس نابینا نے خنجر لیا اور اس عورت کے پیڑ پر رکھا اور اس پر اپنا وزن ڈال کر دبا دیا اور ماں ڈالا عورت کی ٹانگوں کے درمیان سے بچہ نکل پاڑا یعنی وہ پریگننٹ تھی حاملہ تھی بچہ نکل آیا اس کی دونوں ٹانگوں کے بیچ سے جو کچھ وہاں تک کون آلود ہو گیا جب صبح ہوئی تو یہ واقعہ نبی کریم کے ہاں ذکر ہوا انہوں نے لوگوں کو جمع کیا پھر فرمایا جب صبح آئی تو یہ واقعہ جمع کیا تو اس کے بعد اس آدمی کو حضور نے کہا اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے جو کچھ کیا میرا اس پر ہکے وہ کھڑا ہو جائے وہ نابینا کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو پھیلانگتا وہ اس آلت میں آگے بڑھا کے وہ کام پر آتا حتیٰ کہ نبی کریم نے فرمایا پوچھا اٹھ کیا کہ یا رسول اللہ میں ہی ہوں اس عورت کو مارنے والا یا آپ کو گالیاں دیتی تھی اور گستاخیاں کر دی تھی میں اسے روکتا تھا وہ نہ رکتی تھی میں اسے دھمکاتا تھا وہ نہیں مانتی تھی اس سے میرے دو بچے ہیں جو موٹیوں کی طرح مجھ پر بڑی مہربان تھی لیکن آج را جب اس نے گالیاں دینا اور برا بھالا کہنا شروع کر دیا تو میں نے خنجر لیا اور اس کے پیٹ پر زور سے رکھے اس کو مار ڈالا نبی کریم نے کہا لوگوں گاوہ رہو اس کی کوئی سازہ نہیں یہ ہے مضلوب عورت کے ساتھ انصاف حضرت محمد اور یہ تو اس پہ بھی لوگ ڈرامے بازی کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی دیکھو چلو وہ دیکھو گالیاں دیتی تھی رسول اللہ کو لیکن رحمت العالمین کیسا ہے کہ بندہ کہ چلو تم نے اس کو قتل ہی کر دیا وہ حاملہ تھی اس کو قتل ہی کر دیا اس سے زیادہ ایک اور واقعہ بڑا مزے کا ہے وہ کانے بدو کا یہ عجیب بات ہے ایک اندھا ہے اور ایک کانہ بدو تھا یہ قصہ پتہ نہیں میں نے پہلے سنایا ہے کہ نہیں کانہ بدو کا کہان کہ جب وہ ایک بندے کا نام مجھے بھول گیا وہ تاکب کر رہا تھا ابو سفیان کا تو راستے میں وہ ایک غار اس کو ملی اس نے کہا رات یہاں پہ گزار لیتا تو وہاں پہ ایک کانہ بدو تھا وہ بھی راستے سے گزرا تو وہ بھی غار میں ٹھائرا ہوا ہوتل ہوگا میرا خلوز مانے تو وہ کہتا وہ یہ بندہ کہتا میں مسلمان ہوں رسول اللہ کا فالو کرتا اس نے گانہ کھایا اس نے کہا میں تو رسول اللہ کو نہیں فالو کرتا میں تو مر جاؤں گا مسلمان نہیں ہوں گا وغیرہ وغیرہ تو یہ رسول اللہ کا صحابہ کہتا ہے کہ میں رات کو اٹھا میں نے اپنی تیر کمان جو ہوتی ہے کمان کا نکیلہ حصہ اس کی اچھی والی آنکھ پہ اتنی زور سے مارا کہ وہ جو کمان ہے اس کا دوسرا حصہ اس کے سر کے پیچھے سے نکل آیا اور اس کو کہتا میں نے بڑی برے طریقے سے اس کو قتل کر دیا یا رسول اللہ تو وہ آکے اس نے یا رسول اللہ کو یہ واقعہ اس نہ تو رسول اللہ نے کہا ویل ڈان کوئی بات نہیں اچھی بات ہے یہ نہیں رسول اللہ نے کہا یار تم نہ قتل کرو بھئی تو یہ رحمت اللہ یہ وہی بات آ جاتی نا یہ اپنے آپ کو دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں اسلام تو امن پسندی کا مذہب ہے لیکن نہیں مانتے تو ہم تمہارا سرطان سے جدہ کر دیں گے بڑے بڑے دعوے بڑی بڑی باتیں اور اپنے آپ کو کونٹریڈٹ کر رہے ہوتے ہیں بلکل اس میں میں ایک بات ایک کروں اگر یہ کوئی کہے نہیں یا حدیثیں ہم تو قرآنسٹ ہیں اور یہ اتنی باربرین سوسائٹی تھی جو حضور نے پتہ نہیں کیا سوسائٹی چینج کی ہوگی اب یہ بھی تو آیت ہے جو باربرین ہے تو اس کا مطلب قرآن اور حدیث مل رہے نا سورہ مائدہ کی ورسنبر 33 جو لوگ ترجمہ کرتا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں ان کو انکہ پساد کرتے پڑتے ہیں ان کا بدلہ یہ ہے یہ کہ گن گن کر قتل کیے جائیں گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی سرائے جائیں یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے ہاتھوں پاٹ دے جائیں یعنی حدیث اور یہ آیت آپس میں میچ کر رہے ہیں باربرین سوسائٹی ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں تو سر یہ تھا کیا حضور رحمت اللہ علمین سے آپ کے چھوٹا سا سوال ہے سر جانے سے پہلے یہ جو صاحب ہیں ان کی لوجک صحیح ہے کہتے ہیں ہم یہ ڈیبیٹ نہیں کریں گے ایکس مسلم سے کیونکہ وہ مشہور ہو جائیں گے آپ کچھ میسیج دینا چاہیں گے ان کو یار کیا آپ ان لوگوں کو میسیج دیں میرا خیال آپ نے ان کا ذکر کر دی یہ مشہور ہو جائیں گے دیکھیں فوٹو لگا دیں گے ہماری ہمارے نام کی ویڈیوز بنا دیں گے پھر کہتے ہیں بحث نیم نہ کرنے کیونکہ ان کو پتہ ہے حریف سلطان کے کچھ گنے چنے آرگومنٹس ہیں جو بڑے مزایا قسم کے ہیں اللہ کا عرش پانی پہ ہے یہ کیا بھونگی ہے ہاتھ پیر کار دینا یہ کہاں کا انصاف ہے لونڈیاں رکھنا یہ کا ان کا یہ اتنا بجائے اس کے کہ آپ ڈیٹیل میں جائیں کہ عورت کا شرعی حصہ کتنا ہے تو کتنا نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ ٹیلیو لوجیکل آرگومنٹ میں جائیں آپ ووچ میکر انیلوجی آپ کہیں کہ اچھا اس سے پہلے کیا تھا بتائیں اس کے کہ ان کی نمجھا آپ صرف یہی پوچھنا ہے ان سے یہ تیرتا ہوا پانی ہے اس کے اوپر اللہ کا عرش تھا جس کے اوپر تخت تھا جس کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا تھا بیگ بینگ ہونے سے پہلے یہ کیا ہے یہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا ہاتھ پیر کٹنا یہ کہاں کنسا تو ان کو پتا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو بچارے ظلیل ہی ہوں گے مارے سامنے آ کے جس طرح وہ مولوی شہ نہیں کبھی نہیں آئیں گے اور ٹھیک ہے ہم بھی خوش ہیں اپنے کام میں کہ ہم کرتے رہتے ہیں مگر یہ تو ہمارا کام کر رہے ہیں اصل میں یہ ہمارا کام کر رہے ہیں آپ کا ذکر کر کے ہمارا کام آسان کر رہے ہیں انسانیت کا ہماری بات پہنچے ہیں نہیں انسانیت کا کیا انہوں نے کام آسان کرنا ہے جو بھی ہے لیکن میں یہ کہہ ہوں کہ یہ بھونڈے آرگومنٹ میرے سامنے جو مرسلی ڈیبیٹر لے آؤ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے ساتھ میں نے بات نہیں کر لی یہ میرا چینل کھلا یہاں پہ بھی سب کے سامنے لنک میں رکھتا ہوتا ہوں کوئی بھی آ کے بات کر لے مجھے نہیں پتا کون وہ جو جب میں میری انگلیش کی سٹریم میں ایک دو وہ سپیکرز کورنر والے ایک دو دفعہ لگاتار مومنینز آئے جو ان کا پروپر بریٹیش ایکسنٹ تھا جو دعویٰ ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے اپنی ایڈنٹیٹی مجھے نہیں پتا کون آ رہا وہ کتنے اچھے ڈیبیٹر ہیں کتنے ایکسپرٹ ہیں دروازہ کھلا یہ دیکھو کہ میں لنک ڈال دیا آجے کوئی بھی کلک کر کے آجے چاہے کوئی بہت بڑا کیوں نہ آلم ہو یا کوئی وہ مرضی آج ہے لیکن اب اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کہیں کہ ہم بھی چلو ڈیبیٹ آرگنائز چلیں سب بہت شکریہ آنے یہ تو منہ کر رہے ہیں چلیں سب ٹینکیو آرائٹ تو یہ تھے human being جی میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچا سکو